بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بات میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیں جی ویورز تو آج میں بنا رہی ہوں چکن ویسے تو چکن بنانے کے بہت سارے میتھڈ ہیں ہر کوئی بہت سارے طریقوں سے چکن بناتا ہے تو میں آج جس میتھڈ سے بنا رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے تو اپنی ریسپی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی ویورز تو یہاں ہمارا آئل جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے جیسے ہی ہمارا آئل گرم ہوگا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے نمک اچھا نمک اس لئے پہلے ڈال رہی ہوں کہ نمک ڈال کے آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے اور پھر نمک ڈالنے سے یہ ہوگا کہ جب آپ اپنا چکن اس میں ڈالیں گے تو آپ کا چکن پین کے ساتھ چپکے گانے آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا جب آپ نمک جو ہے اس کے ساتھ گرم تیل میں ڈالتے ہیں تو وہ اکثر کڑائی کے ساتھ چپکنے شروع ہو جاتا ہے چکن ڈالنے کی وجہ سے تو وہ پھر جو ہے ابھی آپ نے نمک ایڈ کر لیا ہے تو انشاءاللہ آپ کا نمک چپکے گانے اور دوسری بات یہ کہ جیسے ہی آپ ڈالیں گے تو آپ پہ چھینٹے بھی نہیں پڑیں گے یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم چکن کو آئل میں ڈالتے ہیں تو فوراں سے چھینٹے آپ کے اوپر ڈالنے شروع ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے کبھی بھی یہ آپ کے اوپر چھینٹے بھی نہیں آئیں گے ورنہ زیادہ تر تو پھر لوگ یہ کرتے تھے کہ وہ اوپر کور کر کے پھر اس کو فرائی کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ جب آپ نے نمک پہلے ڈالا ہوا ہوگا تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ آئل اتنا ہی ڈالیں جتنا آپ ہانڈی میں یوز کرتے ہیں ایکسٹرا آئل نہ ڈالیں اسی میں انشاءاللہ آپ کا چکن بہت اچھے سے فرائی ہو جائے گا جی ویورز تو اب ہم اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے جیسے اس کا پانی بھرائے ہوگا تو پھر ہم اس میں پیاز ایڈ کریں گے اچھے سے آپ اپنے چکن کو مھونے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے سمیل بھی ختم ہو جاتی ہے ورنہ چکن سے اکثر سمیل آتی رہتی ہے عجیب سی ہمکس ہی آتی رہتی ہے تو وہ انشاءاللہ کبھی بھی نہیں آئے گی یہ دیکھیں ویورز پہلے اس میں سے پانی کشک ہوا اور اس کے بعد اس میں ہم لوگوں نے دیکھیں یہ اس کا کلر بلکل چینج ہوگی اس کی اتنی بھنائی کی ہے جی ویورز تو دوسری طرف میں نے اپنا پیاز جو ہے اس کو میں نے چاپ کر لی ہے اگر آپ نے چاپ نہیں کرنا تو آپ دوسری طرح ڈالیں لیکن چاپ پر سے تھوڑے کی کافی لائف ایزی ہو جاتی ہے جسٹ آپ اس کو چھیلو اور اس میں ایڈ کرو اور آپ کا پیاز چاپ ہو جاتا ہے تو اب ہم اس یہ جو چاپ کیا ہوا پیاز ہے وہ بھی ہم اس کے اندر ڈال کے پھر دوبارہ سے ہم اپنے چکن کی بھنائی کریں گے یہ دیکھیں ویورز اب ہم نے جو پیاز تھا وہ اس کے اندر ڈال دی ہے اور اب پھر ہم اس چکن کی پیاز کے ساتھ بھنائی کریں گے اس میں یہ ہوگا کہ ہمارا پیاز بھی براؤن ہو جائے گا اور چکن اور زیادہ فرائی ہو جائے گا تو اب ہم اسی چاپ پر میں لیں گے ٹماٹر اچھا میں ٹماٹر زیادہ ایڈ کر رہی ہوں اور ویسے بھی گریوی اچھی ہو تو اچھا فلیور آتا ہے اس میں میں ساتھ ہی ہری مرچیں میں چاپ کروں گی ٹماٹروں کے ساتھ ہی بہت اچھا فلیور آتا ہے آپ کبھی ایسے ٹرائے کر کے دیکھئے گا چھے آٹھ ہری مرچیں وہ میں ڈالوں گی لسن اور ادرک ادرک بھی اسی میں جائے گی اور اس کو پھر میں اچھے سے چاپ کر لوں گی جی ویورز یہ دیکھیں اب ہمارا جو پیاز اور چکن ہے وہ اچھے سے بھون چکا ہے پیاز ہمارا براؤن ہو گیا ہے چکن کا کلر بھی ہمارا بہت اچھا آ گیا ہے اب ہم جو ہمارا پیاز ٹماٹر ٹماٹر ادرک لیسن اور ہری مرچوں کا پیسٹ تھا وہ ہم پیاز والی مکسٹر میں پیاز اور جو ہم نے چکن کو فرائی کیا اس میں ایڈ کر دیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کے اندر اپنا ایڈ کر دیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا مکس کریں گے اور ساتھ میں ہم اس کے مسالے ایڈ کریں گے اچھا نمک ہم لوگ ہلکے ہاتھوں سے ایڈ کریں گے کیونکہ ہم نے جس ٹام میں اس کو فرائی کرنے لگے تھے سٹارٹ میں تو ہم نے نمک ایڈ کر لیا تھا اب ہم بلکل تھوڑا سا نمک ڈالیں گے زیرہ ایڈ کریں گے اگر آپ نے پسا و زیرہ استعمال کرنا ہے آپ ویسے ایڈ کر لیں دڑا مرچ ہلدی اور تھوڑے سے کلونجی کے دانے اس میں جائیں گے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو فائیو منٹ کے لیے کور کر دیں گے اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے ٹماتر کا پانی ہے اسی میں چکن بھی گل جائے گا اور ہمارے ٹماتر بھی تھوڑے سے گل جائیں گے اسی میں ہی اور اس میں یہ ہے کہ چکن کتنی زیادہ بھنائی ہو رہی ہے آپ کو سپیشلی چکن کے اندر پانی ڈال کر اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ویورز یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو فائیو منٹ کے بعد اس کو انکور کیا ہے میں نے اس کو فائیو منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیا تھا ہلکی آنچ پہ اور یہ اب ہمارا پانی بلکل ڈرائ ہو گیا ہے اب ہم اس کو ٹماتروں کے ساتھ اس کی دوبارہ سے اچھی سی بھنائی کریں گے آپ اس میٹھڈ سے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت اچھا چکن بنتا ہے اس میں آپ کو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی اس کو گلانے کے لیے آپ پانی آئٹ کریں اب ہم اس کی پانچ سے آٹھ منٹ تک ٹماتر کے ساتھ اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے جی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں اور بہت جلد انشاءاللہ میں بیکنگ کی ریسپیز لے کے آنگی وہ بھی ویڈاوٹ آون بہت جلد آپ میری بیکنگ کی ریسپیز دیکھیں گے انشاءاللہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور یہ دیکھیں اس طرف ہمارا چکن جو ہے وہ اچھے سے بھن رہا ہے جی ویڈیوز اب اس میں ایسے ہے کہ کہیں لوگ اس میں زیادہ سوپی سالن پسند کرتے ہیں اور اگر آپ اس میں زیادہ شوربہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ پانی زیادہ ایڈ کر لیں اور اگر آپ ایز ایٹیز پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسی ہی سرف کر لیں میں اس میں تھوڑا سا جو ہے میں گریوی لگاؤں گی یہ دیکھیں ویڈیوز اب یہ ہمارا فائنل ہو چک ہے یہاں پہ یہ بلکل ریڈی ہے اب آپ اس میں بے شک اس ٹیچ پہ آپ گرم مسالہ ڈالیں ہری مرچے ڈالیں ادرک اگر لمبی کارٹ کے ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ ڈالیں اور آپ کا سالن تیار ہے لیکن میں اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کروں گی کہ ہلکی سی گریوی بن جائے اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ کریں میں تھوڑا سا پانی آئٹ کروں گی گریوی والا سالن ہو جائے اب اس میں ہم نے پانی آئٹ کر دی ہے اور اب میں اس کو ہلکی آنچ پہ رکھوں گی کہ جو پانی ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے وہ اچھے سے پاک جائے اس میں دم پہ بلکل رکھئے گا یہ دیکھیں ببلز آنے شروع ہو گئے ہیں ہلکی آنچ پہ دم پہ اس کو پکائیں گے اب یہ ہماری فائنل لک ہے اس میں اب میں گرم مسالہ ایٹ کروں گی ہری مرچیں ڈالوں گی اگر آپ اوپر سے ہری مرچیں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ نہ ڈالیں کیونکہ ظاہر ہے اس میں ہم نے چوپر میں بھی ٹماٹو کے ساتھ ہم نے پیس لی تھی مرچیں یا آپ اس ٹائم نہ ڈالیں اور اس ٹائم ڈالیں جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے ریسپیز کو اوپر نیچے کر لیا کریں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جی ویورز اب ہمارا چکن بلکل ریڈی ہو گیا ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ نان کے ساتھ تو بہت ٹیسٹی لگتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں ویورز میں نے کہا آپ کو میں سرف کر کے بھی دکھاتی ہوں بہت ٹیسٹی بنا تھا ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا میری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر اور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ